دوستو آج کی کلاس میں ہم جیتے کے کوششن ڈسکس کریں گے کچھ ایسے پرسن ہوں گے جو ارپی ایپ کی پریقشہ میں کئی بار پوچھے گئے ہیں اور کچھ ایسے کوششن ہے جو امپورٹنٹ ہیں آگامی پریقشہ میں پوچھے جا سکتے ہیں یہ کلاس اسپیسل ارپی ایپ کونسٹیویل اور ایس آئی کے لیے ہے تو سبھی لوگ کلاس کو نحن سے دیکھئے گا اور کلاس کے انت میں بتانا کہ آپ کی کتنے کوششن رائے نکلے چلیے سرو کرتے ہیں آج کی کلاس کس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر پرشٹ کے لیے آپ کو بتانا ہے رنگولی کس راج کی پرسید لوگ کلا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی آنسر کریے کوششن نمبر پرشٹ کے لیے رنگولی کس راج کی پرسید لوگ کلا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا مہاراشت کجرات راجستان یا پھر بیہار اس پرکار سو اپسنس ہیں اس کا رائعہ آنسر ہے markets number a ہوگا مہراشت کی کسی ایسا ویروڑی اس کا رائعہ آنسر ہوگا رنگولی مہراشت کی پر pixels لوکہ Cerく ایسے ایسے دوسرای labor دو کے لیے سبھی اس کا آنسر کریے کششن نمبر دو کے لیے داس بوت کے رچہتہ کون تھے سبھی آنسر کریے رائٹ یہ رہا ہوں گا آپ لوگ آنسر کریے گا داس بوت کے رچہتہ کون تھے آپسن دیئے گئے ایک نات تکارہم رام داس تلسی داس اس پرکار سے آپسن سے سبھی اس کا آنسر کریے کششن نمبر دو کے لیے اس کا آنسر آپ کو بتانا ہے بہر گوڑ دوستوں آپسن کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد آنسر کریے گوڑی ایبننگ سبھی کو گوڑی ایبننگ دوستوں اس کا آنسر کیا ہوگا داس بوت کے رچہتہ بتائیے اس کا آنسر آپسن نمبر سے ہوگا رام داس یہ آپسن نمبر سے اس کا آنسر ہوگا رام داس نے داس بوت کی رچنا کی ہے تو اس نے بھی کششن نمبر دو کا آپسن نمبر سے دیا ان کا سیود تر ہے سیز کا آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا یہ آپسن نمبر سے اس کا آنسر ہے رام داس کریکٹ آنسر ہوگا داس بوت کی رچہتہ رام داس ہیں چلی یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا answer کریے question number 3 کے لیے سب اس کا answer کریے question number 3 کے لیے argentina کی راmiyorumی کیا ہے اس کا right answer کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے argentina کی را Inaudible کیا ہے سب اس کا answer کریے گا ایک question آپ سے پریچہ میں را buenas Nordic mayfab اور ہر سپٹ میں یہاں سے question بنتا ہے اس کا answer کریے question number 3 کے لیے آپ کو بتانا ہے ایسی رائٹ دانی کیا ہے اس کا رائٹ انسر کیا ہوگا آنسر سبھی لوگ دیجئے رائٹ آرونگ آپ لوگ آنسر کرئیے گا بیوی دوستہ تو اس کا رائٹ انسر use option number A جس نے بھی question number 3 کا سبھی نے correct answer دیا اس بار بیر گوڈ دوستو اس بار آپ سبی کے رائٹ آنسر ہیں بہت اچھی اسی پرکار سے آنسر کرئے چلیے آنگے بڑھتے ہیں بیر گوڈ دوستو اس کا آنسر کرئے کوششے نمبر پور کے لئے آپ کو بتانا ہے جرمنی کا ایک ہی کررڈ کس نے کیا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا Familien認認 Shiravi جرمنی کا ایک ہی کررڈ کس نے کیا تھا اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے جرمنی اگر پوچھا جائے جرمنی کی رات دانی کیا ہے تو ورلین جرمنی کی رات دانی ہے اب اس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے جرمنی کا ایکی کرر کس نے کیا تھا اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر ڈی ہوگا بسمارک نے آپسن ایمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا جرمنی کا ایکی کرر بسمارک نے کیا تھا ڈیس کا رائٹ آنسر ہے اس نے ابھی کوششن نمبر پھولٹا آپسہ نمبر ڈی بھی آنکر سہی اتتا رہے یا آپسہ نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا دس مارک کریکٹ آنسر ہے چل یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 5 کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 5 کے لیے روبی کا رنگ لال کس کے ایک آرد ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے تو آنسر سبھی لوگ دیجئے آنسر کریے گا اس کا آنسر بتائیے روبی کا رنگ لال کس کی بجے سے ہوتا ہے اس کا آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے بہت اچھے اس کا رائٹ آنسور اپس انمبر سی ہوگا کراومیم آکسائٹ کی بجے سے 했습니다 کا رائٹ آنسور ہوگا روو بھی کا رنگلہ پڑک آنسور ہوگا تو اس سیز کا رائٹ آنسور ہوگا اس نے بھی کوششن نیمبر 5 کا اپس انمبرC یا ان کا سہوت تر ہے تو پڑک آئٹ آنسور ہوگا پڑک آرکٹ آنسور ہوگا بہت اچھے سیز کا رائٹ آنسور ہوگا بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر ہوگا بہر گھر دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سکس کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سکس کے لیے یہ کوششن میں نے آپ کو کئی بار ایکسٹر فیکٹ میں بتایا ہے تو آپ لوگ رائٹ آنسر کریے گا مکتہ کس راج سے سمبن دیت ہے کس راج میں پائی جاتی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے تو آپ لوگ اپسنز کو پڑھ لیجئے اس کے بعد آنسر کریے جلد باجی مانسر نہیں لینہ ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے بہر گھر دوستوں مکتہ کس راج سے سمبن دیت ہے اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر ای ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبریں 6 کا اپسن نمبر ای لیا اگر اس کا رائٹ آنسر ہوگا گودیونگ ایک ریکٹ آنسر ہوگا اس کا اصم سے سمبندیت ہے اہوم جن جاتی تو آپ سے نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے بہرگوڑ دوستوں اسی پرکار سے آنسر کریے گا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیوین کے لیے اتیاز سے سمبندیت کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیوین کے لیے ڈلی کا وائسودہن کونسا تھا جس کی ملتیو پولو کھیلتے سمجھ ہوئی تھی اس کا نام بتائیے سب اس کا آنسر کریے گا بہرگوڑ دوستوں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ڈلی کا وائسودہن کونسا تھا جس کی ملتیو پولو کھیلتے سمجھ ہوئی تھی آپسن دیئے گا یہ کتبود دین اے بک علاؤ دین کھیل جی سو سات تگلک گیاسود دین تگلک اس پرکار سے آپسن سے تو اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا کتبود دین اے بک آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا کتبود دین اے بک کی ملتیو پولو کھیلتے سمجھ ہوئی تھی آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوشن نمبر سیون کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سہی اتتر ہے جو آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا کتبود دین اے بک کریکٹ آنسر ہے گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کتبود دین اے بک کریکٹ آنسر ہوگا تو اب بھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر آٹھ کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر آٹھ کے لیے اس کا آنسر کیا ہوگا بہت اچھے اس کا آنسر بتائیے کون سا راشتی ادھیان ایک سینگ گہنڈے کے لیے پھر سدھ ہے سب سے ادھک ایک سینگ والے گہنڈے کس راشتی ادھیان میں پائے جاتے ہیں جم کارویٹ درد تھمور کالی رنگا باندی پور اس پرکار ساپسنگ ہیں تو اس کا آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر آٹھ کے لیے بہرکو دوستوں اس کا آنسر آپسن نمبر سے ہوگا کاجی رنگا یا آپسن نمبر سے اس کا آنسر ہوگا کاجی رنگا راشتی ادھیان ایک سینگ گہنڈے کے لیے پھر سدھ ہے اس کا آنسر ہوگا اب دوسرا کوششن پوچھ سکتے ہیں کیا کوششن پوچھ سکتے ہیں یہ جو کاجی رنگا راشتی ادھیان ہے یہ کس راج میں ہے تو کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی اسم میں ہے کہاں پر ہے اسم میں ہے آپسن اگر سیز کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن اگر آٹھ کا آپسن اگر سیز کا رائٹ آنسر ہوگا بیری گوڑڑ بہت اچھے اسی پرکار سے آنسر کریے سی کاریکٹ آنسر ہوگا اس کا کاجی رنگاراشتی ادھیان اس کا آنسر کریے کوششن اگر نائن کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر نائن کے لیے آپ کو بتانا ہے بھارت میں لارڈ کرجن کے پرساسن کی تلنا اورنگ جیب سے کس نے کی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا باندی پور کنناٹکا میں ہے باندی پور ابیارن کنناٹکا میں ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نائن کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے بھارت میں لارڈ کرجن کے پرساسن کی تلنا اورنگ جیب سے کس نے کی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی آنسر کریے آپ لوگ آنسر کریے گا سبھی آنسر دیجئے very good دوستان اس کا آنسر اپسی نیمبر اے ہوگا اس کا اپسی نیمبر اید ہوا اس کا آنسر ہوا اس کا آنسر ہوا اید ہوا جب آپ سے نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا گوپال کرشن گوکھلے کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بیری گوڈ دوستوں اس کا آنسر کریے سبی اس کا آنسر کریے سبی اس کا آنسر کریے بھارت میں راشتی سکچہ دیویس کب منایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے آنسر سبی لوگ دیجئے آپ لوگ آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر بتائیے راشتی سکھا دباس کب منایا جاتا ہے بھارت میں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھ لیجیے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے جل بازی ماں آنسر نہیں دہنا ہے بہر گوڑ دوستوں ہیاس ہمیت بہری گوڑ رنکو اپسیک آر ایس ٹلو ٹارگیٹ بہت اچھے آپ کے رائٹ آنسر ہیں گوڑ رام کماری موسکان آپ کے بھی رائٹ آنسر ہیں یوگیز آپ کا بھی رائٹ آنسر ہیں اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبرڈ ہوگا گیارہ نمبر کو یاس آپ سے نمبرڈیز کا رائٹ آنسر ہوگا گیارہ نمبر کو پرتی vars راشتی سکھا دباس منایا جاتا ہے بھارت میں تو اس کا آنسر کریے سب اس کا آنسر کریے سب اس کا آنسر کریئے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گنگا جمنا ندھی کا سنگا مستل کون سا ہے یہ پوچھا ہوا کوششن ہے کئی پریچھا میں یہ جی کوششن ہے میں نے بھی آپ کو کئی بار بتایا ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریئے گنگا جمنا ندھی کا سنگا مستل کون سا ہے پریاغ راج حریدوار کوراڑ یا پھر امن نات اس پرکار سے آپسنس ہیں اس کا رائٹ آنسر option number E ہوگا پریاغ راج اتہ پردیس میں ہے کہاں پر ہے اتہ پردیس میں جس نے بھی question number 11 option number E دیا ان کا سہی اتہ رہے جس option number E اس کا right answer ہوگا very good بہت اچھے اس کا right answer option number E ہے very good دوستوں اس کا answer کریے question number varag لیے سب اس کا answer کریے question number varag لیے پہلے question کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ answer کریے جلد باجیم answer نہیں نینا ہے میرٹ میں بدرو کب آرمب ہوا تھا یہ اچھا question ہے 10 مہی 1857 میں 11 مہی 1857 میں 4 جون 1857 میں یا پھر 3 جولائی 1857 میں اس پرکار سے option سے ہیں تو اس کا right answer کیا ہوگا دوستوں سبیف کا answer کریے question میں پوچھا گیا ہے میرٹ میں بدرو آرمب ہوا اس کا right answer option number E ہوگا 10 مہی 1857 میں یاس option number E اس کا right answer ہوگا 10 مہی 1857 میں میرٹ میں بدرو آرمب ہوا تھا اس کا right answer option number E ہوگا جس نے بھی question number 12 option number E دیا ان کا سیوتر ہے یاس option number E correct answer ہوگا very good بہت اچھے چلیو آنگے بڑھتے ہیں تو اس کا answer کریے question number 13 کے لیے important question ہے پہلے question کو پڑھ لیجیے گا اس کے بعد یہ answer کریے جلد باجی میں answer نہیں لینا ہے بھارت میں پھر تھا میلا بست ویدیالک کب استحفید ہوا تھا اس کا right answer کیا ہوگا 1917 میں 1915 میں 1916 میں 1925 میں اس پرکار جس کا right answer کریے جس کا right answer کریے بہت دوستوں answer سبھی لوگ دیجئے right آ رہا ہوں گا آپ لوگ answer دیجئے گا اس کا right answer کیا ہوگا اس کا correct answer option number C ہوگا 1916 میں یاس option number C اس کا right answer ہوگا 1916 میں 1916 میں بھارت میں پہلا مہلا ویدیالے اسطحفید ہوا تھا تو اسیس کا right answer ہوگا جس نے بھی question number 13 کا option number C یا ان کا سیوتر ہے یاس option number C اس کا right answer ہوگا very good بہت اچھے C correct answer ہوگا اس کا very good دوستوں اسی پرکار سے answer کریے چلیو آنگے بڑھتے ہیں good بہت اچھے سب اس کا answer کریے question number 14 کے لیے سب اس کا answer کریے question number 14 کے لیے بھارت میں جو راشتی میلہ دیوست ہے کب منائے جاتا ہے تیرہ فروری کو منائے جاتا ہے پریچھا question پوچھا جائے گا آپ سے بھارت میں راشتی میلہ دیوست کب منائے جاتا ہے تیرہ فروری کو منائے جاتا ہے آپ لوگ یاد رکھے گا کس کی اس مرتی میں منائے جاتا ہے یہ بتانا آپ کو تو سب اس کا answer کریے گا اگر پوچھا جائے انتہ راشتی میلہ دیوست کب منائے جاتا ہے پوچھ سکتے ہیں پریچھا میں question important ہے انتہ راشتی میلہ دیوست 8 مارچ کو منائے جاتا ہے کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے اور جو بھارت میں راشتی میلہ دیوست ہے تیرہ فروری کو منائے جاتا ہے کس کی یاد میں منائے جاتا ہے سرونی ناڈو کی یا سابسن ہمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا سرونی ناڈو کی جہنتی پر پرتی باش تیرہ فروری کو راشتی میلہ دیوست منائے جاتا ہے بھارت میں سیس کا رائٹ آنسر ہوگا سرونی ناڈو بھارتی راشتی کانگریز کی پہلی بھارتی میلہ دکش تھی کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے اس کے ساتھ یہ آپ لوگ یاد رکھے گا اور اچھا میں کوششن پوچھا جائے گا بھارت کی پہلی محلہ راج پال کون تھی آپ لوگ یاد رکھے گا سرور نیناڈو اتہ پر دیس کی راج پال بنی تھی اور یہ بھارت کی پہلی محلہ راج پال تھی یہ بھی امپورٹنٹ ہے جس میں بھی کوششن نمبر پورٹین کا آپ سے نمبر سی دیا ان کا سی اتر ہے آپ سے نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے سویس کا آنسر کریے سویس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے بھارت نیپال کے مد کون سی ندی سیمہ بناتی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے بھارت نیپال کے مد کون سی ندی سیمہ بناتی ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے بہر گود دوستوں سریو رام گنگا کالی یا پھر پنڈر اس پرکار سے آپسنس ہیں تو سویس کا آنسر کریے گا بہر گود دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا کالی ننڈی یا آپسن ایمبر سیز کا رائٹ آنسر ہوگا بارن نیفال کے مد کالی ننڈی سیما بناتی ہے تو اسیز کا رائٹ آنسر ہوگا اس نے بھی گوشن ایمبر پیپٹین کا آپسن ایمبر سی بھیا ان کو سعید تر ہے یا آپسن ایمبر سیز کا رائٹ آنسر ہوگا کالی ننڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بیرگو دوستوں اس کا آنسر کریے کوشن نمبر سورہ گئیے آپ کو بتانا ہے دے ہنگ دیوانگ بائیس پیر ریجرب کہاں استید ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے آنسر کریے بتائیے دوستہ دے ہنگ دیوانگ بائیس پیر ریجرب کہاں استید ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے ہڑانچل پردیس مرد پردیس تمل نادو یا پھر اوٹسا اس پرکار سبھی اپسن سے تو اس کا correct answer کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ہے اڑانچل پردیس میں یا آپسن نمبر ہے اس کا رائٹ آنسر ہے دیہانگ دیوانگ بائیس پیر ریجرب اڑانچل پردیس میں استید ہے آپسن نمبر ہے اس کا رائٹ آنسر ہے اس نے بھی کیسی نمبر سولہ کا آپسن نمبر ایریا انکہ سیوت تر ہے ایک آپسن نمبر ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹین کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹین کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر دیوگا اپترہ کھنڈ میں یا آپ سے نمبر دیس کا رائٹ آنسر ہے ننڈا دیوی جیو منڈل اترا کنڈ میں استد ہے ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا جسنا بھی کوششن نمبر سیونٹین کا آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہے بیرگوڑ دوستوں اسی پرکار سے آنسر کریے ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہت اچھے چلو یہاں گے بڑھتے ہیں بیرگوڑ دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ایٹین کے لیے سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر ایٹین کے لیے جلد واجی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے کوششن اس پرکار ہے آپسن دیئے گا مد پردیس راجستان گجرات یا پھر مہاراشت اس پرکار سے آپسن سے اور کوششن ہے نرمیدان ادھی کا اتکان سباگ کس راج میں بہتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ای ہوگا مد پردیس میں کیسے آپسن نمبر ایس کا رائٹ آنسر ہے نرمیدان ادھی کا اتکان سباگ مد پردیس میں بہتا ہے آپسن نمبر ایس کا رائٹ آنسر ہوگا مد پردیس کی راج کی ندی ہے نرمیدان پوچھ سکتے ہیں پریچھا میں مد پردیس کی راج کی ندی کیا ہے مد پردیس کی ندی نرمیدان ہے آپسن نمبر ایس کا رائٹ آنسر ہے اور یہ جو نرمیدان ندی ہے اس کا ادگم جو ہے ہمار کنٹکٹ سے ہوتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر اے ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر اٹھارہ کا آپسہ نمبر اے دیا ان کا سیوت تر ہے نرمدان ادھی کا اتقان سباگ مدد پردیس میں بہتا ہے آپسہ نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر اٹھارہ کا آپسہ نمبر اے دیا ان کا سیوت تر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نانٹین کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نانٹین کے لیے بہت اجی کوششن ہے سبھی جلدی سے آنسر کریے گا عطیق کا سماج کا ساسن کا یا پھر پریہا برد کا اس پرکار سابسن سے سبھی اس کا آنسر کریے گا جب کہ اس کا آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا عطیق کا کیسے آپسن نمبر ہی اس کا آنسر ہوا گا اتیاس میں آتیق کا عدن کیا جاتا ہے تو آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 19 کا آپسن نمبر Aین کا صحیح تھے جس آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا Very Good اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 20 کے لیے انتراشتی چاہ دبست کب منائے جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا س Avatar کریے انتراشتی چاہ دبست کب منائے جاتا ہے 21 مہی کو 25 مہی کو 28 مہی کو یہاں پھر 30 مہی کو اس پرکار سے آپسنس ہیں تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے آنسر کریے بہر گود دوستوں بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر اپسن ایمبر اے ہوگا 21 مئی یا اپسن ایمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا اے کریکٹ آنسر ہوگا اے کریکٹ آنسر ہوگا تو آپ لوگ یاد رکھے گا انتراشتی چائد بس 21 مئی کو منائے جاتا ہے اپسن ایمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا 21 مئی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا ای کریکٹر آنسر ہوگا تو اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا کوششن نمبر 30 کا جس نے بھی آپسن نمبر ایڈیا ان کا صحیح اتتر ہے 21 مہی کو پرتی ورس انتراشتی چائد ورس منایا جاتا ہے بہر گوڑ دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 21 کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 21 کے لیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا چونے میں پانی ڈالنے پر کون سی گیت نکلتی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ اچھا کوششن ہے سب اس کا آنسر کریے گا چونے میں پانی ملانے پر کون سی گیس نکلتی ہے آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ ہارڈوجن یا پھر ہیلیم اس پرکار سا آپسنس ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے بہر گوڑ دوستوں بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا کاربن ڈائی آکسائڈ یا پھرکار سا آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہوگا چونے میں پانی ملانے پر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس نکلتی ہے 20 کا رائٹ آنسر ہوگا کاربن ڈائی آکسائڈ کا کیمکل فرمولا سی او ٹو ہوتا ہے کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے جس میں بھی کوششن نمبر کیس کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوت تر ہے یا پھرکار سا آپسن نمبر بھیس کا رائٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گوششن نمبر بھیس کے لیے جب بھارتی سمدان بنا تھا اس سمیہ کتنے انوچھے تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی اس کا آنسر کریے جب بھارتی سمدان بنا تھا اس سمیہ 395 انوچھے تھے کتنے انوچھے تھے 395 انوچھے تھے بہت اچھے بہت گوڑ دوستہ تو اس کا رائٹ آنسر آنسر آپسا نمبر بھیسے ہوں گا چلی آنگے بڑھتے ہیں بہت گوڑ دوستوں اس کا آنسر کریے گا question number 30 کے لیے سب اس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے گھاگرہ کا یود کر ہوا تھا اتیاز سے سمیہ دیت کوشن ہے اچھا کوشن ہے سب اس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے گھاگرہ کا یود کر ہوا تھا اس کا قرریکٹ آنسر baby آئیے آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی میں آنسر نہیں نینا سی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اس کا کاربن ڈائی اوکسائٹ کریکٹ آنسر ہوگا وہ دوسرا کوششن ہوگا کوئی اگر یہ کوششن پوچھا جائے چونے میں پانی ملانے پر کون سی گیس نکلتی ہے تو کاربن ڈائی اوکسائٹ کریکٹ آنسر ہوگا ہیلیم نہیں ہوگا چلی اس کا آنسر کریے کششن نمبر تھے کے لیے آنسر کریے گا اس کا کاریٹ آنسر کیا ہوگا گاغرا کہود sıشر کے Wagga派 تھا آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی میں آنسر نہیں نینا ہے بہتر کاریٹ دوستوں اس کا آنسر آپسن نمبر ایو کا پندہ سونتیس میں یا سوپسن نمبر ایو کا پندہ سونتیس میں گاغرا کا یود ہوتا تھا آپسن نمبر ایس کا آنسر ہے بہت اچھے جس نے بھی کوششن نمبر پرکار سے آنسر کریے گا آپسہ نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی فور کے لیے امید بھون پہلیس کس سہر میں استعد ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے تو اس سب اس کا آنسر کریے امید بھون پہلیس کہاں پر استعد ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا ادھائپر میں جوت پر میں میسور میں یا پھر جائپر میں اس پرکار سے آپسنس ہیں تو اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا جوت پر میں جوت پر کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے دیش آنثروں کی کل سنکھا کتنی ہے سب اس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے دیش آنثروں کی کل سنکھا کتنی ہے اس کا آنسر کیا ہوگا 360, 180, 210 یا پھر 90 اس پرکار سو آپسن سے بہت اچھے سبھی آنسر کریے رائٹ یار ہوں گا آپ لوگ آنسر کریے گا اگر کوئی کوششہ نہیں آتا تب اسے نوٹ ڈاؤن کیجئے ابھی سبھی آنسر دیجئے گا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیش آنطروں کی کل سنکھیا 360 ہے کتنی ہے 360 ہے تو آپسن ایمبر اس کا رائٹ آنسر ہے جس میں بھی کوششن ایمبر 25 کا آپسن ایمبر 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 گوہا کو پور راج کا درجہ دیا گیا تھا اس کا کریکٹ آنسر بتائیے یہ اچھا کوششن ہے push number 26 کے لیے اس کا رات آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے کس سنسوڈن کے تحت گوہا کو پور راج کا درجہ دیا گیا تھا اس کا رات آنسر کیا ہوگا اس کا رات آنسر option number 6 ہوگا 56 سنسوڈن کے تحت گوہا کو پھوڑ راج کا درجہ دیا گیا تھا اس کا رائٹ آنسر ہوگا بتمان میں چھت پھل کی درشتی سے سب سے چھوٹا راج جب آرت کا گوہا کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے گوہا کی رات دانی پوچھ سکتے ہیں پڑ جی کیا دوستوں پڑ جی گوہا کی رات دانی ہے اور یہ جو پڑ جی ہے کس ندیک کنارے بسا ہے مانڈوی ندیک کنارے بسا ہے important ہے پریچھا کی درشتی سے جس نے بھی question number 26 کا good اس کا answer کریے question number 27 کیلئے سبیت کا answer کریے question number 27 کے لئے منگولیا کی مدرہ کیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا منگولیا کی آپ کو currency بتانی ہے تو سبیت کا answer کریے question number 27 کے لئے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا good دوستوں answer سبی لوگan دیجئے open кат SUBSCRIBE اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسے نمبر بی توگ روگ بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا یا آپسے نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہے منگولیا کی کرنسی توگ روگ ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر ٹونٹی سیون کا آپسے نمبر بی ریان کا سیود تر ہے یا آپسے نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا توگ روگ کریکٹ آنسر ہوگا اس کا دی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا تو گروگ کیا پوچھا گیا ہے کوششن میں پوچھا گیا ہے مانگولیا کی مدرہ کیا ہے تو گروگ ہوتی ہے مانگولیا کی کرنسی تو 20 کا رائٹ آنسر ہے چل یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نیمبر 28 کے لیے آپ کو بتانا ہے اکبر اور ہیمو کے بیچ پانی پت کا دوتی یودھ کا ہوگا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے گا پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے گا اگر پوچھا جائے پریچھا میں پانی پت کا دوتی یودھ کس کے کس کے مد دعا تھا اکبر اور ہیمو کے مد دعا تھا کب ہوا تھا 1556 میں 1556 میں یا ساپسہ نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا 1556 کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہری گوڈ بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 29 کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 29 کا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کب ہڈی کھیل کا جن مد آتا کس دیس کو کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا چائنا بھارت جاپان یا پھر اسی آر اس پرکار سے آپسن سے ہیں کب ہڈی کھیل کا جن مد آتا کس دیس کو کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے تو اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا بھارت کو آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے اپنے دیس بھارت کو کفڈی کھیل کا جنمی داتا کہا جاتا ہے سیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں بھی کوششن نمبر 29 کا آپسن نمبر سیدھیا ان کا سیوتر ہے یا آپسن نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا بھارت کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہت اچھے یا آپسن نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 30 کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 30 کے لیے اس کا کریکٹر آنسر کیا ہوگا او جون کس کا اپر روپ ہے اس کا کریکٹر آنسر بتائیے بہت اچھے سویت کا آنسر کریے گا کوششن میں پوچھا گیا ہے او جون کس کا اپر روپ ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کارون ڈائیوکسائیڈ اکسیجن نائٹوڈن یا پھر ہرڈوڈن اس پرکار سا اپسنس ہیں تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا او جون کس کا اپر روپ ہے اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر بھی ہوگا اوکسیجن کا بی کریکٹ آنسر ہوگا اے کریکٹ آنسر نہیں ہوگا کارون ڈائیوکسائیڈ یہ کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اور او جون کا جو کیمکل فارمولا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے او تھیری ہوتا ہے او تھیری ہوتا ہے تو یہ اوکسیجن کا اپر روپ ہوا کہہی پوچھا گیا ہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا اس نے بھی question number 30 کا option number B دیا ان کا صحیح اتتر ہے یا option number 20 کا right answer ہوگا oxygen correct answer ہوگا very good اس کا answer کریے question number 31 کے لیے question number 31 کے لیے اس کا right answer کیا ہوگا question اس پرکار ہے نم نمی سے کس بیہو کو رونگالی بیہو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا right answer کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے نم نمی سے کس بیہو کو رونگالی بیہو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے question number 31 کا correct answer کیا ہوگا answer سبھی دیجئے اور جلدی سے answer کریے گا اس کا right answer بتائیے very good بہت اچھے تو اس کا right answer option number 3 ہوگا bohung بیہو کو yes option number 3 کا right answer ہوگا bohung بیہو کو رونگالی بیہو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا right answer ہے جس نے بھی question number 31 کا option number 3 بھی ان کا سیوت تر ہے yes option number 3 کا right answer ہوگا very good بہت اچھے c correct answer ہوگا اس کا bohung بیہو correct answer ہوگا اس کا چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا answer کریے question number 32 کے لیے کئی بار یہ question میں نے آپ کو بتایا ہے extra fact میں بھی بتایا ہے تو آپ لوگ right answer کریے گا جس نے کہا ہے کس گفت کالین ساسک کو کبھی راج کہا گیا ہے اس کا right answer کیا ہوگا سبھی اس کا answer کریے بہت اچھے good کس گفت کالین ساسک کو کبھی راج کہا گیا ہے اس کا right answer کیا ہوگا دیکھیں اس کا right answer option number 3 ہوگا سمودھ گپت کو جس آپسن ایمبر سیز کا رائٹ آنسر ہوگا سمودھ گپت کو کبھی راج کا آ گیا ہے سیز کا رائٹ آنسر ہوگا سمودھ گپت بھارتی نیوپولین کے نام سے بھی ان کو جانا جاتا ہے یہ گپت کال کے ایک ساسکتے گپت بانس کے ایک ساسکتے سمودھ گپت ان کو کبھی راج کا آ گیا ہے اور ان کو بھارتی نیوپولین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سیز کا رائٹ آنسر ہے جس میں بھی question number 32 کا option number C یا ان کا سیوتر ہے جس option number C اس کا right answer ہوگا very good بہت اچھے چلو یہ آنگے بڑھتے ہیں اس کا answer کریے question number 33 کے لیے link night کیا ہے سب اس کا answer کریے گا سب اس کا answer کریے question number 33 کے لیے آپ کو بتانا ہے link night کیا ہے iron copper coal یا پھر mitti اس پرکار سے option سے اور اس کا right answer option number C ہوگا کوئلا یا option number C اس کا right answer ہوگا link night ایک پرکار کا کوئلا ہوتا ہے C کا right answer ہوگا جس میں بھی question number 33 کا option number C یا ان کا سیوتر ہے یا option number C اس کا right answer ہوگا very good بہت اچھے چلو یہ آنگے بڑھتے ہیں اس کا answer کریے question number 34 کے لیے سب اس کا answer کریے question number 34 کے لیے رنگا سوامی کب کس کھیل سے زماندے تھے اس کا right answer کیا ہوگا رنگا سوامی کب کس کھیل سے زماندے تھے football, volleyball, hockey یا پھر نناب دی جن میں سے کوئی نہیں تو اس کا right answer کیا ہوگا اس کا right answer option number C ہوگا ہاکی سے یا option number C اس کا right answer ہے رنگا سوامی کب ہاکی زماندے تھے C اس کا right answer ہے جس میں بھی question number 34 کا option number C دیا ان کا سیوتر ہے C اس کا right answer ہوگا ہاکی کریکٹ آنسر ہے اس کا very good اس کا answer کریے question number 35 کے لیے سب اس کا answer کریے question number 35 کے لیے سال بھائی کی سندھی کب ہوئی تھی اس کا right answer کیا ہوگا اب اگر پریچھا پوچھا جائے سبھی دیان سے سنیے گا اگر پریچھا پوچھا جائے سال بھائی کی سندھی کس کے کس کے مد ہوئی تھی کس کے کس کے بیچ ہوئی تھی مراتھا سامراج اور east india company کے مد ہوئی تھی سال بھائی کی سندھی کب ہوئی تھی 1782 میں کب ہوئی تھی 1782 میں D's کا right answer ہوگا یہ ساپسے نمبر D's کا right answer ہے 1782 میں ہوئی تھی سال بھائی کی سندھی مراتھا سامراج اور east india company کے مد بیٹس east india company کے مد D's کا right answer ہوگا very good اس کا answer کریے question number 36 کے لئے سبھی اس کا answer کریے گا سبھی answer کریے question number 36 کا اس کا right answer کیا ہوگا اس کا correct answer کیا ہوگا پہلے آدمی اولمپک کھیل کب آیوجت کیے گئے تھے اس کا right answer بتائیے very good دوستوں بہت اچھے تو اس کا right answer option number A ہوگا 1896 میں yes option number A اس کا right answer ہے 1896 میں یونان میں کہاں پر یونان میں پہلے اولمپک کھیلوں کا ایوجن گوا تھا آدمی اولمپک کھیلوں کا so option number A اس کا right answer ہوگا yes option number A اس کا right answer ہے very good بہت اچھے جس نے بھی question number 36 option number A دیا انکر سید تر ہے yes option number A اس کا right answer ہوگا very good چلیے آنگے بڑھتے ہیں اس کا answer کریے question number 37 کیلئے سبھی اس کا answer کریے question number 37 کیلئے nitric acid ان میں سے کس پر بے اثر ہے اس کا right answer کیا ہوگا سبھی answer کریے نکل سونا چاہاں دی یا پھر کھا پر اس پرکار سے option سے بہت اچھے اس کا right answer option number B ہوگا سونا yes option number 20 کا right answer ہوگا گولڈ پر nitric acid بے اثر ہوتا ہے 20 کا right answer ہوگا سونا ایک دھاتو ہے سونے کو AU سے present کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سونے کا جو لیٹن نیم ہے اور ہم ہوتا ہے اسی لئے سونے کو AU سے present کیا جاتا ہے جس نے بھی question number 37 کا option number B بھی آنکر سہی اٹھا رہے ہیں پھر آپ سے option number 20 کا right answer ہوگا چلو یہاں کے بڑھتے ہیں اس کا answer کریے question number 38 کے لیے سب اس کا answer کریے question number 38 کے لیے اس کا right answer بتائیے نمی میں سے پاکچیہلک ایسٹ کے سے میں پایا جاتا ہے اس کا right answer کیا ہوگا اس کا right answer بتائیے بہت اچھے دکھ ٹماٹر ایملی نیبو اس پرکار سے option تھے بہت اچھے اس کا right answer option number B ہوگا tomato میں یا option number 20 کا right answer ہوگا B correct answer ہوگا اس کا tomato میں پایا جاتا ہے جیلک ایسٹ تو 20 کا right answer ہے جس نے بھی question number 38 کا option number B یا ان کا سیوت تر ہے اس کا answer کریے question number 39 کے لیے سب اس کا answer کریے question number 39 کے لیے اس کا right answer کیا ہوگا پہلے question کو پڑھئے اتیاز سے سمبنیت question ہے question اس پرکار ہے سمبنان سوا کی گھٹن کی مانگ سب سے پہلے 1895 میں کس کے دوارہ پرستود کی گئی تھی اس کا right answer کیا ہوگا سب اس کا answer کریے بہت اچھے تو اس کا right answer option number D ہوگا بال گھنگا در تلک یا option number D اس کا right answer ہوگا D correct answer ہوگا اس کا سمبنان سوا کی گھٹن کی مانگ سب پرٹھم 1895 میں بال گھنگا در تلک دوارہ پرستود کی گئی تھی D اس کا right answer ہوگا جس نے بھی question number 39 کا option number D یا ان کا سیوتر ہے جس option number D اس کا right answer ہوگا بال گھنگا در تلک correct answer ہے very good چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا answer کریے question number 40 کے لیے سب اس کا answer کریے question number 40 کے لیے اس کا right answer کیا ہوگا راشتی گرامیڈ پکاس انسطان کہاں استے تھے بہت اچھے right answer ہے جس نے بھی question number 40 کا option number B یا ان کا سیوتر ہے 10 option number B اس کا right answer ہوگا بہت اچھے اب اس کا answer کریے question number 41 کے لیے کس کا پرانچین نام کام روپ تھا آپ کو بتانا ہے اسم راجستان مڑی پر یا پھر کئرلا ان میں سے کس کا پرانچین نام کام روپ تھا اس کا right answer بتائیے بہت اچھے تو answer سبھی لوگ دیجئے right answer آپ لوگ answer کریے گا اس کا right answer بتائیے دوستوں very good آپ کو بتانا ہے کس کا پرانچین نام کام روپ تھا اس کا right answer option number A ہوگا اسم کا yes option number A اس کا right answer ہوگا اسم کا جو پرانچین نام ہے کام روپ تھا option number A اس کا right answer ہوگا 42 کے لیے answer کریے اورچھا کس راج میں آپ کو بتانا ہے اورچھا کس راج میں اس کا right answer کیا ہوگا بیار مد پتے اسم یا پھر میگالے میں اس پرکار اسم سے سبھی اس کا answer کریے very good دوستان سیما آرست آپ کے right answer ہے اپسے very good کیرتی رنکو آپ سبھی correct answer ہیں امیت روشنی سچی آرتی آپ سبھی correct answer ہیں good good evening اما روحی آپ سبھی correct answer ہیں پوجہ نیسو سیما good اس کا right answer option number بھی ہوگا مد پردیس میں اورچھا کہاں پھر ہے مد پردیس میں اورچھا تو 20 کا right answer ہوگا اس نے question 82 کا option number بھی دیا ان کا سہیت تر ہے یا option number 20 کا right answer answer ہوگا مد پردیس correct answer ہے اب اس کا answer کریے question number 43 کے لیے سبھ اس کا answer کریے question number 43 کے لیے اس کا right answer کیا ہوگا option کو پڑھ لیجیے اس کے بعد answer کریے اب الفجل کس کے ساسن کال میں تھا اس کا right answer کیا ہوگا اس کا right answer option number A ہوگا اکبر کے یا option number A اس کا right answer ہوگا جس نے question number 43 کا option number A ان کا سہی کے ڈھاکہ میں ہوئی تھی بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں تو اس کا answer کریے question number 45 کے لیے کس آنگ آٹ کس کا سمان دیش تہل ہے اس کا right answer کیا ہوگا سب اس کا answer کریے very good آپ کو بتانا ہے کس آٹ کس کا سمان دیش تہل ہے اس کا correct answer کیا ہوگا good اس کا right answer option number 2 چودری چررد سنگھ یا option number 20 کا right answer ہوگا کس آنگ گھاٹ چودری چررد سنگھ سمان دیلی میں 20 کا right answer ہوگا یہ بھارت کے پور پردھان منتری تھے چودری چررد سنگھ تو 20 کا right answer ہوگا اس کا answer کریے question number 46 کے لیے سب جلد اس answer کریے question number 46 کے لیے آپ کو بتانا ہے کس بہت دھرم کو grade کیا تھا اس کا right answer کیا ہوگا سب اس کا answer کریے آپ کو بتانا ہے اس بہت دھرم کو grade کیا تھا اس کا right answer 20 کا right answer ہوگا 20 کا right answer ہوگا بہت اچھے اب اس کا answer کریے question number 47 کے لیے اس کا right answer کیا ہوگا نم 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 بہت اچھے تو اس کا right answer option number 20 کا right answer ہے جو صور دیم ہے ایک دھاتو ہے پانی میں جلتی ہے 20 کا right answer ہوگا اس لیے sodium کو kerosin میں رکھا جاتا ہے اور sodium کو n a سے represent کیا جاتا ہے ایک question پوچھا جاتا ہے پریقشہ میں پریقشہ میں پوچھا جائے گا آلی ہم کو درب سونہ کی نام سے جانے جاتا ہے آپ سے نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے اور پاکے آپ لوگ یاد رکھے گا ایک کوششن اور پوچھا جاتا ہے پریچہ میں وائٹ گول کسے کہا جاتا ہے سپید سونہ کسے کہتے ہیں تو آپ لوگ یاد رکھے گا لیٹنم کو سپید سونہ کہا جاتا ہے کہ دونوں الگ الگ کوششن ہیں دونوں اپورٹینٹ ہیں دونوں کو آپ لوگ یاد رکھے چلی آنگے بڑھتے ہیں بہت بہت اچھے ہیں بہت دوستوں اس کا آنسر کریے co communionss no 49 کیلئے سب ہی جلدی سے آنسر کریے co communion nember 49 کے لئے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پانچ نلیوں کی بھومی کسے کہا جاتا ہے بھارت میں کس راج کو بھارت میں پانچ نلیوں کی بھومی کہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پنجاب مہراشت مطعدہ پیدیس یا فرکار اس پہلکار سواپسن سے تو اس کا رائٹ آنسر آنسر نلیوں کی بھومی کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں ابھی کوششن نمبر 49 کا آپسن نمبر بید یا انکہ سے اتتا رہے یا آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 50 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 50 کے لیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا important question ہے بھارت میں سب سے ادھک سمپتی والا راج کونسا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے سبھی آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد بادی مانسر نہیں دینا ہے بھارت میں سب سے ادھک سمپتی والا راج کونسا ہے تمیل نادو, مہاراشت کلنا یا پھر کرناٹ کا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر option number بھی ہوگا مہاراشت یا option number 20 کا رائٹ آنسر ہوگا کیا correct answer ہوگا مہاراشت correct answer ہوگا سب سے ادھک سمپتی والا راج بھارت میں مہاراشت ہے تو 20 کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی question number 50 کا option number B دیگا ان کا سیود تر ہے یا option number 20 کا رائٹ آنسر ہوگا مہاراشت correct answer ہے اس کا آنسر کریے question number 51 کے لیے سب سے جلدی سے آنسر کریے question number 51 کے لیے new india پسطک کس نے لکھی ہے لیکھا کون ہے پسطک کے new india پسطک کے لیکھا کون ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر option number B ہوگا any patient یا option number 20 کا رائٹ آنسر ہوگا new india پسطک کے لیکھا any patient ہے 20 کا رائٹ آنسر ہوگا بھارتی راشتی گانگریز کی پہلی مہلا جکچھیں any patient اور انہوں نے new india نامک پسطک لکھی ہے 20 کا رائٹ آنسر ہوگا good اب اس کا آنسر کریے question number 52 کے لیے آپ کو بتانا ہے کپاس کی کھیتی کے لیے سب سے اچھی مٹی کون سی مانی جاتی ہے کالی مٹی لال مٹی بلوی مٹی نن آب دی جن میں سے کوئی نہیں سب اس کا آنسر کریے question number 52 کے لیے اس کا رائٹ آنسر option number یہ ہوگا کالی مٹی یا اپسоны number اس کا رائٹ آنسر ہوگا کپاس کی کھیتی کے لیے سب سے اچھی مٹی کالی مٹی بانی جاتی ہے option number اس کا رائٹ آنسر ہوگا کوشن آپ پوچھا جاتا ہے پریچھا میں پوچھا جائے گا پریچھا میں کالی مٹی کو اور کس نام سے جانے جاتا ہے کالی مٹی کو ریاگور مٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایمپورٹنٹ کوششن ہے ایسے آپ لوگ یاد رکھیں پوچھا جاتا ہے پریقشہ میں چل یہاں ہوں گی بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تریپن کے لیے رسید فارسی تیوار نوروز کیا پربرطن کس نے کیا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا علاؤ دین کھل جی ہلتو تمس پرو سات اگلک یا پھر بلون اس پرکار سوپسن سے 56 کوششن ہوں گی ٹوٹل ابھی 3 کوششن اور بچے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیر گردوستوں اس کا رائٹ آنسر ہوگا option number ڈی بلون یا اپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا پرسید فارسی تیوار نوروز کا پربرطن بلون نے کیا تھا ڈیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر تریپن کا option نمبر ڈی بھی یا اپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا 54 کے ل سب سے ادھک جنسنخیہ بالا مہدیپ کونسا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب سے ادھک جنسنخیہ بالا مہدیپ آپ کو بتانا ہے کونسا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا option number C ایسیا worthy même current answer ہے ایسیا مہدیپ میں سب سے ادھک جنسنخیہ ہے تو اگر پوچھا جائے کس دیس میں سب سے ادھک جنسنخیہ ہے بس میں تو آپ لوگ یاد رکھے گا اپنا دیس بھارت پہلے ستان پر ہے بس میں جنسنگیہ کی درشتی سے اور دوسرے ستان پر چائنہ آئے دوسرے ستان پر کون ہے چائنہ آئے اور بھارت میں اگر پوچھا جائے پہلے ستان پر کون ہے جنسنگیہ کی درشتی سے تو آپ لوگ یاد رکھے گا اتب پردیس ہے بھارت میں سب سے ادھک جنسنگیہ والا راج اور ایک کوششن پوچھا جاتا ہے جب سنکھا گھنٹ تو سب سے ادھک بھارت میں کہاں پر ہے تب آپ لوگ یاد رکھئے بحار میں یہ امپورٹن کشن ہے ان کو سبھی لوگ یاد رکھے گا یہاں سے پریچھا میں کشن پوچھے جاتے ہیں بہت اچھے اس میں بھی کشن نمبر 54 کا آپسن نمبر سیدیا ان کا سید تر ہے یا آپسن نمبر سید کا رائٹ آنسر ہوگا اسی آ کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بیری گوڈ دوست ہوں چلیے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کشن نمبر 55 کے لیے انتراشتی بکلانگ دیوست کا منائے جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا انتراشتی بکلانگ دیوست کا منائے جاتا ہے یہ بتانا ہے آپ کو 1 دسمبر کو 3 دسمبر کو 25 دسمبر کو 31 دسمبر کو اس پرکار سوپسن سے تو سبیس کا آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا 3 دسمبر کو آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا 3 دسمبر کو پریتی برس انتراشتی بکلانگ دبست منایا جاتا ہے 20 کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں بھی کوششن نمبر 55 کا آپسن نمبر بی لیا ان کا سہوت تر ہے جس آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے 3 دسمبر کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 56 سے لئے آج کا لاشت کوششن ہے امریکہ کے پہلے راشت پتی بتائیے برتوان میں امریکہ کی راشت پتی کون ہے جوب آئیڈن ابھی آپ کو بتانا ہے امریکہ کے پہلے راست پتی کون تھے اس کا رانٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے تب ہی آنسر کریے رانٹ یا رانگ اس کا رانٹ آنسر option number بھی ہوگا جورڈ واشنگٹن یا so m trajectory integrity کو رانٹ آنسر ہوگا امریکہ کے پہلے راست پتی جورڈ واشنگٹن تھے تو 20 کا رانٹ آنسر ہے یا so mator 20 کا رانٹ آنسر ہے جس نے بھی question number 56 کا option number D دی تھے ان کا سیوت تر ہے جو سب سے نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا